بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پاس ہے تین سو گرام ٹھیک ہے اس طرح چوٹی بوٹی کی یہاں پہ لال مرچ پوڑر ہے ہلدی ہے زیرہ میرا پاس ہے بونو وزیرہ ہے کرش کی ہے لسن ہے یہاں پہ کالی مرچ ایک چھوٹکی اور تکہ مسالہ ہے توڑا سپائسی کرنے کیلئے ٹھیک ہے اور نمک اسپیزائے کا دائی چار ٹیبل سپون یہ کھویلہ ہے دوائیں دینے کیلئے یہاں پہ لیمگوئے اور زردے کا کلر ہے تو چلو سب سے پہلے سٹیپ پہ آپ نے چکن پہ مسالہ لگانا ہے غور سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری مسالے جو میں بتایا وہ سارے ڈال دی اور چار ٹیبل سپون اس میں آپ نے دائی ڈالنا ہے ٹھیک ہے دائی اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اور آدھا لیمن اس میں نہ چھوڑ دینا ہے ماشاءاللہ اور تھوڑا کلر میں نے ڈال دی ہے پوٹ کلر جو زردہ کلر ہے اور اچھی طرح آپ اس کو مکس کر کے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھنے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے ایک سیٹ پہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب سے مزیدار ہوتی ہے جو رول پراتے کا بہت ہی مزہ دیتا ہے یہاں پہ مینیوز دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اور دائی ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور یہاں پہ وائٹ پیپر میں نے شامل کی ہے کالی مرچ ایک چھوٹکی سار شامل کی ہے نمک ایک چھوٹکی شامل کی ہے یہاں پہ لسن پوڈر بھی میں نے شامل کی ایک چھوٹکی چھوٹکی کے برابر آپ نے مقدار بھی یہاں پہ دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پہ دو پراتو کی ساب سے میں نے چٹنی تیار کی دیکھ لیں بہت زبردست کاری چٹنی تیار ہوگی بلکل زبردست ہے ماشاءاللہ خوشبو بھی بیاری آرہی یہاں پہ میں نے لیے میدہ میدے میں سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے آدھا ٹیسپون نمک اور ایک ٹیسپون گی میدہ دو کپ ہے یہاں پہ اچھی طرح پانی کے ساتھ گون لے ماشاءاللہ اچھی طرح گون لے اور یہاں پہ کھور کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چکن والا سیٹ پہ آتا ہے سب سے پہلے اس کے لئے چکن تیار کریں گے غور سے دیکھنا جب آپ نے اس کے لئے تیقہ تیار کرنا ہے 20 سے 25 میں آپ نے چکن کو رکھایا اچھی طرح اس میں پلیور چلا گیا بہت ہی زبردست بنیں گے آپ نے یہاں پہ بڑا دھیان کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ آگ کو کھم کرو گے تو یہ سے یخنی نکلے گی پھر آپ کا چکن اندر سے ڈرائی ہوگی مزیدار نہیں ہوگی اسی ٹیم آپ نے آگ کو تھوڑا تیز رکھنا ہے سائی سپیٹ پہ رکھنا ہے ماشاءاللہ ابھی مطلب ہے تیز آنچ پہ آپ نے بون لیا اور کور کر کے 10 منٹ آپ نے اس کو دم دیا دے گی پانچے منٹ آپ نے تیز آنچ پہ اچھی طرح بون لیا یہاں پہ اچھی طرح سکا اسی طرح دیکھ لیں الحمدللہ دس منٹ آپ کو سکانے میں بھی لگے گا بونائی کرتے کرتے یہاں پہ میں نے کوئلہ رکھائیں کوئلے کا بھی دعا دیں گے ٹیک ہے دس منٹ آپ نے دم دیا اور دس منٹ تک آپ نے خوب بونائی کی تاکہ بلکل اس کلر میں آ جائے ٹیک ہے الحمدللہ تھوڑا سا اوپر سے کوکنگ آئل ڈالے اور ابھی پورن کور کر دے تاکہ اس کے اندر تک دھوان چلے جائے اور بہت ہی تکے زبردست تکا پلیورس میں آ جائے الحمدللہ اب دوسری سیٹ پہ آ جاتا ہے اٹھا جو ہے میرا بلکل ریڈی ہے تقریباً دس بارہ منٹ ہو گئے بلکل سوپ نرم ہو گئے اب جو ہے میں نے پیڑے اتیار کرنا ہے تو اسی ٹیم دوستو تو اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز ایک چوٹی سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ لوگوں کے طرف سے ایک پیار ہے اور یہ ایک محبت ہوتی ہے تو ضرور آپ نے پیار دینا ہے تینکیو وری مچ یہاں پہ گول گول پیڑے میں نے تیار کرنی ہے ٹیک ہے تین پیڑے ہی بن گئے لیکن میں نے بنانا ہے دو پراتے ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے پیڑوں کو سیٹ پہ رکھ دینا ہے اور سیٹ پہ رکھ کے تھوڑا سا خوشکہ ڈالنا ہے ٹیک ہے بہت آسان طریقہ میں نے بتا دی الحمدللہ اور یہاں پہ آپ نے اس کو پلین کرنا ہے ٹیک ہے ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ لیں اسی طرح بالکل باریک پلین کرنا ہے جتنا یہ باریک پلین کروگے نا اتنا آپ کا جو لچا ہے نا اس کے اندر آ جائے گی ہم نے کریسپی نہیں بنانا ٹیک ہے یہ رول پر آٹا ہے نا اگر آپ کریسپی بنانا چاہتے ہیں نا وہ طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا خوشکہ اور ڈالنا ہے تاکہ اندر سے جو ہے نا لچے ہو لیکن کریسپی نہ ہو یہاں پہ آرام سے کٹ لگائے ٹیک ہے یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتے ہیں میرا پیورٹ طریقہ ہے یہ ضرور یہ والا طریقہ آپ بھی استعمال کیا کریں آپ کو بہت اچھی لگی گئے پھر آپ نے اس طرح کے رول کرنا ہے یہ تین ہی جو ہے نا اسی طرح میں رول کروں گا اور اس کا جو پراتا ہے نا بہت ہی زبردست ہے جس قسم کے آپ کو چاہیے نا وہ پراتا اسی سے بنی گئے ماشاءاللہ یہ ایک تو آسان بہت ہے اور ایک ٹیم بھی آپ کا بہت ہی کم یوز ہوگی ماشاءاللہ یہ جو لاس پرے گئے نا اس کو بھی اسی طرح میں نے پوڑ کرنا ہے سبحان اللہ بہت اسان ہے ٹھیک ہے جب اس طرح آپ پوڑ کرو گے نا دیکھ لیں اس میں خود بہت اندر سے لچیب بنی گئے اور آپ کا جو پراتا ہے نا آپ کریسپی بنانا چاہتے وہ بھی بن جائے گی اگر آپ نرم بنانا چاہتے پھر وہ بھی بن جائے گی پیڑا بنا کے اور پانچ چیمنٹ کیلئے رکھ دے سیٹ پہ تو الحمدلہ آپ کا جو پراتا ہے نا وہ آرام سے بھیل جائیں گی ٹھیک ہے سبحان اللہ یہاں پہ جو ہے بھیل نشورو کر دیتا ہے ٹیم پورا ہو گیا تھوڑا سا پھر آپ نے خوشکہ ڈال دی لوگ اکثر یہ کرتا ہے نا گی ڈال لیتا ہے بہت زیادہ اور خوشکہ نہیں استعمال کرتا ہے وہ پراتا تو زیادہ کرسپی ہوگی لیکن اس میں گی کا بہت زیادہ استعمال ہوگی تو وہ دل پہ باری ہو جاتا ہے تو زیادہ گی کا استعمال میں نے نہیں کرنا یہاں پہ اچھی طرح میں نے بھیل دی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہاں پہ آرام سے آپ نے گرم پین میں ڈال لیے دو سے تین منٹ تک آپ کا پراتا ریڈی ہو جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھ لیں آپ نے اس کے اوپر جو آپ نے گی لگا رہنا ہے زیادہ نہیں لگا رہنا ورنہ آپ کا جو پراتا ہے وہ کرسپی بنیں گی پھر آپ کا رول صحیح نہیں بنے گا بس ایک ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں گی ڈال دی یہ میرا خیال ہے اس کے لئے کافی ہے دیکھ لیں اس کے لئے پراتا جو ہے کیونکہ اندر میں نے آلریڈی گی ڈال آئے تو بس صرف ہلکہ پھلکہ میں نے باہر سے گی لگا دی ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھ لیں کتنا مزیدار میرا پراتا تیار ہو گیا سبحان اللہ بس دو ہی رول میں نے تیار کرنے اسی ٹیم تو دو رول کی میں نے ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے سبحان اللہ یہاں پہ جو ہے تکہ تو پورا محلی میں دوم مچائیں گی خوشبویں خوشبویں ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے جو میں نے بہت پیاری سی چٹنی ذائقہ دار اور خلبودار چٹنی تیار کیے کتنی آسان ہے آپ لوگوں کو بھی بہت ہی جلتی سمجھ میں آیا ہوگا سبحان اللہ بہت زبردست چٹنی ہے دیکھ لیں یہاں پہ جو ہے اچھی طرح آپ نے اس کو پلا دینا ہے دوستو ایک بات میرے سے بول گیا اگر آپ کے پاس ڈرائے لسن نہیں ہے نا لسن پوڈر آپ تازہ لسن کوٹ کے بھی ڈال سکتے ٹھیک ہے اس وائٹ جو وائٹ چٹنی میں نے تیار کی یہاں پہ جو ہے آپ کو جو سبزی اچھی لگتی ہے نا وہ ڈالیں لیکن زیاد کر ان کی جو پیورٹے وہ پیاز ہے تھوڑا پیاز ڈالا تھوڑا سا پتہ گوپی ڈالا اور تھوڑا سا جو ہے پہ بہت ہی دھیان سے رول کرنے تاکہ آپ کی جو پراتہ ہے وہ سبزی اندر تک اس میں آ جائیں گے ماشاءاللہ تو آج کی ریسیپی اگر آپ لوگ کو اچھی لگی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ جب بچی دیکھیں گی نا وہ ناچ کہ آپ سے مانگی گی اور خوش ہو کہ آپ کا پراتہ پسند کر کے کائیں گی پھر بازار والا پراتہ کبھی نہیں پسند کریں گے یہ ساب سترا کم ٹیم میں آسان طریقے سے اللہ حافظ